نظرین ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں ہم کریم ٹی وی اردو کے اس پروگرام آج کے پروگرام میں ہمارے پاس سوال آیا ہے عرفان راہی دوار کا نئی دہلی سے یہ لکھتے ہیں فطرہ کتنا کب اور کیسے نکالا جائے گا فطرہ کا حفدار کون ہے کس کو دیے جائے گا فطرہ کس کو کہتے ہیں فطرہ در حقیقت وہ صدقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مسلمان مرد عورت بچے جوان بوڑے پر فرض گیا واجب کیا ہے ہر ایک کو نکالنا ہے کب نکالنا ہے یہ واجب ہوتا ہے عید کا چاند دیکھنے کے بعد چاند ہم نے دیکھ لیا اب واجب ہو گیا اور اس کو نکالنا کب ہے عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں اب ایک سوال رہ گیا کتنا تو سننے طریقہ یہ ہے کہ ایک سا ایک سا ہر ایک نفر کی طرف سے مارد عورت بچے بوڑے جوان ہر ایک کی طرف سے ایک سا ایک سا کتنا ہوتا ہے ایک سا برابر دو کلو چھے سو گرام کے ہوتا ہے تقریبا سا ایک پیمانہ ہے ناپنے کی چیز اور آج کل ہمارے یہاں جو کاربار ہو رہا ہے تو وہ کلو سے ہو رہا ہے کلو موضونات میں سے ہے یعنی اس سے وزن کیا جاتا ہے تو جب اس کو جو ناپی ہوئی چیز ہے اس کو جب وزن کر کے دیکھا گیا کہ یہ ایک سا میں کتنا آ رہا ہے کیوں میڈیم کولیٹی کا کتنا آ رہا ہے تو وہ تقریباً دو کلو چھے سو گرام کے پیٹھا یہ مدنی سا ہے یعنی وہ سا ہے جس سے رسول اکرم صحابہ اکرام مدینہ کے لوگ فطرہ نکالا کرتے تھے اور اس کی ساری بحث حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے معتہ شریف میں بیان کیا ہے بہرہ ہے تو کتنا نکالنا ہے ہمیں ایک سا کس کس چیز سے نکالنا ہے تو جو چیزیں ہم کھاتے ہیں جو ہے گے ہوں ہے چاول ہے کشمش ہے اور آپ کا حجور ہے پنیر ہے ان تمام چیزوں سے جو کھانے کی چیزیں ہیں کھانے کے کام کھانے کی ضروریات جیسے پوری ہوتی ہے ان سے آپ نکالیں گے کتنا نکالیں گے ایک سا ایک سا تقریباً برابر دو کلو چھے سو گرام کے ہوتا ہے تھوڑا سا کم زیادہ بھی ہو جائے تو اس سے فرع نہیں پڑتا بہت لوگوں کے پاس سا موجود ہے سا نہیں ہے مد موجود ہے تو مد چار مد کا ایک سا ہوتا ہے تو مد ہے بہت سارے لوگوں کے پاس اور وہ محدثین کرام کے ذریعے سے ہمارے یہ ہندوستان میں آیا ہے مدینے سے پہلے حاجی لوگ جاتے تھے تو وہاں سے وہ مد بنوا کر لاتے تھے مد اگر آپ کے پاس ہے تو اس سے آپ طول کر ناب کر نکال سکتے ہیں نہیں تو آپ طول کر نکالیں کس کو دیں گے ایک سوال یہ رہ گیا تو اس کے مستحق ہیں غربہ مساکین غربہ مساکین کو یہ دیا جائے گا تاکہ وہ بھی کل کو عید میں ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں پورے طریقے سے شریک رہیں تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا وجوب کب ہے چاند دیکھنے کے بعد لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے اور آپ اس سے پہلے نکالتے ہیں تو علماء اکرام نے اس کا جواز نقل کیا ہے یعنی جائز ہے آپ کچھ پہلے نکال سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کے لئے کچھ انظام کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ